یہ سورہ مومنین کی گیارہ آیتیں تھیں جو ہم نے آپ سے کے سامنے تلاوت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ساتھ باتوں کی نصیحت فرمائی یعنی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں پھر انسان اللہ اس کی تصریح کروں گا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فلا پا گیا وہ شخص جو اپنی نماز میں خسو اکتیار کرتے ہیں اور لگواز سے دور رہیتے ہیں سکات کے طریقے پر آمل ہوتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں کی اور ان لونڈیوں کی جس کے وہ محفوظ نہ رکھنے میں قابل ملامت نہیں اس کے علاوہ جو کوئی اور چیت چاہیں وہ حضر سے گزر جانے والے ہیں اپنی امانتوں کا اور احد کا یعنی وعدے کا فاس اور لحاظ رکھتے ہیں اور اپنی نماز کے حفاظت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جندت میں میراث پائیں کہ ہم فیاء خالدین جس میں ہمیشہ رہیں یہ گیارہ آئیتیں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ نصیحت مومن کیوں فرمائی اس میں پہلا لفظ ہے جو قد کا ہے قد افلاح المومنین فلا پا گیا وہ شخص یعنی ماضی میں یہ کام ہو چکا ہے ماضی جو گزرہ ہوا ہوتا ہے اس میں یہ کام ہو چکا ہے قد کا معاملہ قد افلاح جیسے قرآن مجین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلاح من تزکا وزاک رسم ربیہ فصل بلتو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیروواب کا انہا حازا لفی سحوپ لولا سحوپ ابراہیم وموسیٰ اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلاح المومنین یعنی وہاں پر جو فرمایا تھا سوریالہ کے اندر کہ فلا پا گیا وہ شخص یعنی کامیاب ہو گیا وہ پا گیا اپنی مراد کو پہنچ گیا یعنی ابھی میں نے جو بتایا تھا کہ وہ معاصی کا استعمال ہوا گزرا ہوا کہ ایسا کام ہو چکا کہ قد افلاح من تزکا فلا پا گیا وہ شخص جو اپنی نماج میں خسو اکتیار کی اسی طریقے سوریالہ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد افلاح من تزکا وزاک رسم ربیہ فصل اللہ فلا پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاپ کر دیا اور پھر نماج پڑھی بلتو سیرونل ہے تب دنیا تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترسی دیتے ہو آخرت واب کا باقی رہنے والا ہے اور یہی بات ابراہیم اور موسیٰ کی سہیپوں میں کہیں گئی تھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اشارت فرمایا اس کا منصہ یہ ہی ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا یعنی ایسا کام ہو چکا جو یہ باتوں پر عمل کرے جیسے ہم وہاں بتایا تھا کہ جو نماج پڑھی اپنے نفس کو بات کیا تو وہ کامیاب ہو تم لوگ حالانکہ دنیا کی زندگی کو ترسی دیتے ہو آخرت بہتر ہے واب کا باقی رہنے والا دنیا کی زندگی فنا ہونے والے جمین میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے اور جو بچنے والا ہے وائیوب کا وجہ ربی کا وائز الجلال والکرم تیرے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ محاضی میں یعنی جو گزرا ہوا زمانہ ہے وہ کام ہو چکا ہے فلا پا گیا وہ شخص جو وہ کامیاب ہو کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خسو اکتیار کرتی ہیں پہلی چیز سب سے پہلے آئی کہ اپنی نمازوں میں خسو اکتیار کرنا خسو کے معنی کیا ہے کہ کسی کے آگے جھک جانا دب جانا اظہار انکسار کرنا یعنی ایسے اللہ تعالی کے سامنے جب حاضر ہونا تو اس طریقے سے کھڑے ہو جانا جی گویا ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں کس عدب کے سامنے اب تصور کرے ابھی کوئی اگر آپ کے سامنے پرائیم میسٹر آ جائے وجیرِ آلہ آ جائے تو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے سامنے اگر پیشی کا وقت ہوگا تو بہت ہی اچھے طریقے سے کھڑے ہوں گے لیکن ہمارا رب جو ہے پائدہ کرنے والا ہے اس کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو کس طریقے سے ہمارا فرج بنتا ہے کس طریقے سے اس کے سامنے حاضر ہوں اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا بھی ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑے رہا اپنی داڑھیوں سے کھیل لہا یعنی اس طریقے سے وہ کھیل لہا بار بار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خصو ہوتا تو اس کے جسم سے بھی ظاہر ہوتا یعنی نماز کا خصو ہے آدمی بار بار اندھر اندھر خجائے یہاں خجائے یہاں اس طریقے سے بلکہ یہ ہونا چاہیے بہت ہی سکون اور وقار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ نماز کے اور نماز کے اندر کیا پڑ رہا ہے اس کو آدمی کو دھیان دینا چاہیے کیوں نماز میں کیا کہے تھا اور اس طریقے سے جو بار بار آدمی اپنے کپڑوں کو صدارتا ہے یہاں وہاں ہاتھ سے جمین ساپ کرنا یا جو ہے کپڑے بار بار صدارنا سلی کے سے رکھنا یہ سب نماز کی خصو کو خراب کرنے والی چیزیں یہ سے بہت غلط چیزیں ہیں اور اس کو ہم کو بچنا چاہیے نماز کے اندر جب انسان کو ترجمہ اس کا معلوم ہوگا تو اس کا دل لگے گا عام طور پر دیکھئے کہ ہمارے اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت ساری چیزوں آدمی کو معلومات ہیں انگریزیر کے بارے میں کافی معلومات ہیں لیکن قرآن مجید کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو اس کو بہت ہی معلومات کم ہیں آپ کو میں سمجھتا ہوں 99% آدمی ایسا ملے گا جو آپ کو سوری فاتحہ کا ترجمہ نہیں ملک یہاں تک کہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ حکبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اس کا ترجمہ نہیں ملک کہ یہ ہم کو اہمیت ہمیں اس کی نہیں دیتے اہمیت کے حامل نہیں یہ چیز ہمارے لئے اس وجہ سے ہم اس کو کوشش نہیں کرتے اور نہ آپ تصور کریں کہ ہماری ساٹھ سالہ زندگی جو ہوتی ہے ساٹھ ستر سالہ جو بھی ہے تو اس کے لئے ہم بہت ہی محنت اور مسقطت کرتے ہیں اور بہت ساری تکلیفیں اٹھاتے ہیں کس وجہ سے کئی سے بھی ہم کو سکون ملے ہم کو اتماع ملے ہماری زندگی اچھی وزر ہے اس طریقے سے لیکن جو ہماری زندگی جو اصل زندگی ہے آخرت جہاں ہم کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی کوئی قسم کا تھکان نہیں ہوگا سکون سے رہیں گے اس کے لئے ہم لوگ بے فکری زندگی وزار نہیں کیوں کس وجہ سے ہم کو اہمیت نہیں مال اب اگر ہمارا ایک دن کی کمائی اگر ہزار روپے ہیں اور پتہ چل جائے کہ دس دن کی کمائی دس ہزار روپے پیدا ہوں گے تو ہم کتنی مہیند کریں کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو یہ چیز ملنے والی اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جو آخرت کے اندر ان کے لئے بہت تیار کر رہا ہے جنت کا گھر انشاءاللہ بھی اس کی تصریح آگے کروں گا اس کے لئے ہماری بے فکری دیکھ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو سور فاتح نہیں معلوم ہم سبحان ربی الاسیم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں معلوم کس وجہ سے ہم کو اس چیز کی اہمیت نہیں ہم سوچتے ہیں اللہ تعالی یہ سب چیزیں قبول کر لے گا ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں اور حدیث میں نبی جس نے کی اللہ تبارہ تعالی توفیق دے گا اور دھیان جہاں نماز کے اندر اندھر اندھر آئے اس کو ہٹانا چاہیے نہ اس میں منہمک ہو جائے اور وہی سوچنے لگے یہ چیز گلات ہے اس کو ہٹانا چاہیے شیطان کا کام آتا ہے شیطان کا کام یہی ہوتا آتا نبی کریم صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ جب ازان ہوتی ہے اکامت ہوتی ہے تو شیطان چلا جاتا ہے اور جب اکامت ہو جاتی اس کے بعد آ جاتا ہے اور لوگوں کے دنمیان وہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور بھول جاتا ہے انسان کہ اس نے تین رکھاتے پڑھیں یا چار رکھاتے پڑھیں اور جب ایسی اس کو صحیح بات پر معلومات نہ ہو کہ اس نے تین پڑھیں یا چار پڑھیں تو تین پر اتباعت کر لے اور ایک رکھات اور پڑھ کے سجدہ صوب کریں دوسی اس طریقے سے شیطان کا یہ کام ہے کیا آتا ہے اس سے ڈالتا ہے تو فہلی چیز کی فلا پا گیا وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خسو اکتیار کرتے ہیں اور لگو آس سے دور رہی دوسری چیز لگو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بجو نسکان کے آپ یہ دیکھیں سماعت کے اندر آدمی اگر کرکٹ کھیلتا ہے پھٹبال کھیلتا ہے لوڑو کھیلتا ہے ایرم کھیلتا ہے تو اس میں وقت کو ضائع کرنا ہے ہمارا ایک ایک وقت ایک گھنٹہ ایک لمحہ بڑا قیمتی کیوں ہم اللہ تبار تعالیٰ کی جب حاضری کی وقت ہوگا تو ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں فجول کام نہ کیا ہوتے ہیں تو مومن جو ہوتا ہے وہ یہ سب چیزوں سے دور رہتے ہیں لگو آج جتنی جس میں کوئی فائدے نہیں اس سے دور رہتے ہیں اور تیسری چیز زکاعت کے طریقے پر آمیل ہوتے فائل لن لن زکاعت فائل کام مطلب دیتے ہیں اور زکاعت کا اصل معنی ہوتا ہے تذکیہ کرنا باگ کرنا اور یہ چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن فائل جو آتا ہے تو زکاعت دیتے ہیں لوگوں کو اس پر اُبھارتے ہیں دینے کے لئے یہ اس کا تجمہ مپسر ان نے کیا ہے کہ زکاعت دینے کے ساتھ لوگوں کو اس چیز پر اُبھار نہ بھی یہ نہیں کہ ان کو مطلب اس چیز پر بخل سکھانا کنجوس ہے کوئی فائدہ نہیں زکاعت دینے سے اس طریقے سے نہ بلکہ اس کو اُبھار نہ ہے یہ تمہارے لئے حرج ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا بھی جس مال میں زکاعت نہ دی جائے قیامت کے دن وہ مال انسان کی گلے میں ساپ کی سکل میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو دس گا کہ مال میں تیرہ خزانہ ہو تو اس طریقے سے مال کی زکاعت نہ دی جائے یعنی کوئی اگر مال جمع کرتا ہے اور تو اس مال کو دس گا نہیں بلکہ جو لوگ زکاعت نہیں دیتے ہیں جو لوگ کو حق نہیں ادا کرتے مال کا اس کے لیے یہ سزا ہے نہ کہ ان لوگوں کے مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر مال نہیں جمع ہوگا تو زکاعت کیسے دے گا لوگوں کو جو پریشان سماز دینا ضروریت کے وقت اس کو لوگوں میں خرچ نہ کرنا یہ دراصل وہ بری چیز ہے تو زکاعت کے طریقے پر آمیل ہوتے ہیں اور اپنی شرمگا کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور ان لونڈیوں کی جن کے جن سے قابل محفوظ نہ رکھنے وہ قابل ملامت نہیں یعنی بیوی جو انسان کی ہوتی ہیں یعنی اس آیت میں اگر منشا دیکھا جائے تو اس سے مراد زینہ کاری کے مرتقم نہ ہو نہ زینہ سے دور رہ نہ اس سے مراد نہ کی اپنی شرمگا کی آدمی حفاظت کر لے اور زینہ کاری کر تو یہ حفاظت نہیں حفاظت وہی چیز ہوتی ہے جو زینہ کاری سے دور رہ جائے تب ہی اللہ تعالی نے اس میں فرما یا کہ اپنی شرمگا کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اللہ اپنی بیویوں کی اون لون لیو کو جن پر محفوض نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں اس کے علاوہ جو اور چاہے وہ حد سے بجائے جاتی تھیں وہ سپائی ہی جو ہمارے فوجی صحابہ ہوتے تھے ان کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا تھا مسلمان کرتے تھے جو ایک بیوی کے ساتھ ہوتا بلکہ ان سے نکا نہیں ہوتا تھا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے کہا کہ اپنی بیوی یعنی ازواز سے محفوض رکھنے میں قابل ملامت نہیں یعنی اپنی ازواز اور ملکت ایمان یعنی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بیوی نیو سے ہٹکے نا فرمان بی بی اس کے لئے عمراد شرح گیا مال یہاں پر دیکھئے کہ لوت کی بی 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 کے لئے عمراد استعمال ہوا اور اور نو علیہ السلام کی جو بی بی تھی اس کے لیے بھی عمرات کا لبج استعمال ہوا اور سورہ یوسف کے اندر دیکھیں جو یوسف علیہ السلام کے اوپر جو جنا کی تحمل جس وجہ سے لگی تو اس کے لیے عمرات کا لبج استعمال ہوا تو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما بردار کی بی بی کے لیے استعمال کرتا ہے جیسے یہاں پر یہی فرما آگے سورہ توبہ کے اندر فرمایا یہاں پر بھی دیکھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یہ سب چیزیں محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول کے تو انتجار کرو اللہ اپنا فیصلہ لے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی اگر آپ کو خاص بی بی اور اپنی اولاد اپنے بھائی اپنے رشتے دار اور مکانات مال تجارت یہ سب جیدہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول کو انتجار کرو اللہ اپنا فیصلہ اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا اسے لوگوں کو یہ جو اللہ کے راہ میں ان چیزوں کو خرچ نہ کریں اور ہمارے صحابہ کرام کا معمول بھی آپ دیکھیں سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب عبد الرحمان میر آف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھائی بنایا اور کہا یہ تمہارے بھائی ہیں لے جاؤ تو انہوں نے آدھا آدھا مال سب تسچین کر دیا اور ان کی دو بیویاں تھیں اور کہا میں بلاتا ہوں آپ دیکھو جو تم کو خوبصورت لگے میں اس کو طلاق دے دوں آپ اس سے نکاح کر دیجئے کہا بھی دیکھئے تصور کیلئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ توبہ کے اندر اسی کے جواب انہوں نے دیا کہ یہ سب چیز اللہ اس کے رسول سے محبوب نہیں ہونے چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھائی بنایا تھا وہ اپنی مال اور اپنی بیویاں دینے کے لئے تیار ہوں گئے کہ دونوں بلائے جو خوبصورت لگیا میں اس کو طلاق دے دوں آپ اس سے نکاح کر دیں یا نہیں کہ میں جس کو خوبصورت رکھتا ہوں اس کو نہیں طلاق دوں گا اس طریقے سے یہ ہمارے صحابہ کا نام کا معمول تھا تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ جو کوئی اور چاہیں وہ حد سے گزہ جانے ہیں یعنی اپنی بیوی سے آدمی مباسرت کر سکتا ہے اور اپنی لونڈیوں سے اور ان کے علاوہ جو اور جنا کے مرتقب ہوں گے وہ دراصل حد سے گزہ جانے والے اور ان کو نقصان ہوگا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی امانت کا اور اہد کا پاس ہو لی حج رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر چار چیزیں پائی جائیں وہ پکا منابھی ہوگا تو دو چیزیں تو اسی میں ہیں اور دو چیزیں ہیں جو بات کریں جھوٹ بولے اور جب کسی سے بات چیز ہو جائے تو لڑائی پر اتر آئے یعنی گلی گلوش پر اتر آئے تو وہ دراصل یہ چار چیزیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافقوں کا اور اس میں امانت کا پاس رکھتا ہے پاس کے مطلب یہ ہوتا ہے ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی آدمی پیسہ رکھتا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ کر اس کو دے دینا یہ دراصل امانت میں خیانت نہ کرنا ہے لیکن اسی طریقے سے ہمارے سماعت کے اندر ایک بات بھی آتی ہے اگر کسی سے راز کی بات بتائی جائے تو دوسرے پر اس کو ظاہر نہ کرے اس کو حفاظت کرے یہ انسان کی ذمیداری ہے کہ اس کی حفاظت کرے ورنہ دوسرے پر ظاہر نہ ہونے دے وہ امانت ہے مومن کی امانت ہے اور اس سے ہوتا ہے کہ خاص بات جب آدمی کوئی بتاتا ہے اور اس کے پاس آپ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں دوسرے کے بعد آپ اس کی نظروں میں گر جاتے ہیں جس وجہ سے آپ کو وہ اپنا سمجھتا ہے تو یہی یہ بھی امانت ہے اور دوسری چیت فرمائی اپنے وعدوں کا فاسولی حج رکھتے ہیں آج سماعت کے اندر آپ دیکھیں کہ وعدے کی کوئی قیمت نہیں رہی ہمارے مسلمانوں کے اندر وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت وعدے کی اتنی اہمیت سمجھتے تھے اور آج دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعدے کی اہمیت دی ہے اگر کسی سے وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرتے تھے اب وعدے کی اہمیت بھی ہے اب وعدے کی اہمیت نہ ہونا یہ نفاق کی علامت ہے منافقت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو وعدے کی کتنی حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے وعدے کے تعلق سے تو وعدہ کرنا کی وعدے پر آدمی اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جھوٹ میں سمار ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنا ایک بہت سکت بری بات ہے جسے کسی کی ہمارے پر روپی ہیں پیسہ ہے ہمارے پر ہم کہیں کل دے دیں گے یا اٹھارہ تاریخ کو تمہارے ایک آنڈ میں لگا دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتے لیکن ہم نے کیوں وعدہ کر لیا کہ یہ دیں گے اور یہ پہلے سے تمہارے اندر ہیں جھوٹ ورنہ آپ کہہ دیئے بھائی ہمارے پر انتجام نہیں ہے کچھ اور محلت دیجئے وہ الگ چیز ہے تو وعدے کی اس دور میں بڑی آدمی ترجی نہیں دیتا وعدے کی کیا اہمیت ہیں وعدے کی بڑی اہمیت ہیں اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے پاس فرستے مقرر ہیں وہ ایک میل کے فاصلے پر چلے جاتے ہیں یعنی اس کی گندگی اس کی بو محسوس کرتے ہیں یعنی اتنی خراب اس کی گندگی بو ہوتی ہیں کہ ایک میل کے فاصلے پر وہ چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کو وعدے کا اور امانت کا فاصل رکھنا چاہیے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کی حفاظت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کو وقت پر ادا کرنا یہ نہیں کہ ہم مسجد میں آئیں تو دو رکھتے ہو جائیں تین رکھتے ہو جائیں کبھی چار ہو جائیں کبھی اقامت نہ ملنا کبھی جماعت ہی نکل جانا تو یہ حفاظت نہیں حفاظت یہ ہے کہ ہم وقت پر آ جائیں اور صحیح سمیں پر اقامت سے پہلے شرکت کریں اچھے طریقے سے وضو کریں بہتر یہ ہوگا کہ آدمی وضو گھر سے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا بھی گھر سے وضو کرنا اس کے بڑے عجر و سواب ہیں تو اپنی نماز کی حفاظت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ٹال ٹال کر نماز نہ پڑھے اور وقت پر پڑھے یہ نہیں کہ بوجھ ایسا معلوم ہو کے آئے اور اُتار دے یہ نہیں ہونا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں منافق کی نماز ایسی ہے کہ بیٹھا رہتا ہے اور صورت ڈوبنے کا انتصار کرتا ہے اور پھر آتا ہے چار ٹھونگے مال لیتا ہے اس طریقے سے یہ نماز منافق کی نماز بتائیے یعنی ہمارے سماعت کے اندر آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر ہماری کتنی قطاع ہی رہتی ہے نماز آپ تصور کریں اگر دیکھا جائے نبی پرسند آدمی کیا اگر میں کہوں نبی پرسند آدمی ایسا ہے جو نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا نماز کا طریقہ فڑھنے کا یہ ہے کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طریقے سے ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جائے اور اس کے الفاظ وہی ادا ہوں زبان سے وہی سے اس کے ادا ہوں یہ نہیں کہ ہم جب کرت کرتے ہیں نماز کے اندر تو الفاظ اسی طریقے ایسا اکتیال کرتے ہیں کہ جیسے اگر لفظ شیح ہے تو فی نہیں کہتے ہیں قاف ہے تو قاف نہیں کہتے ہیں شین ہے تو سین نہیں کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم جب اپنی انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو فتا چلا جسی کو دکھانا تو ہی نہیں بس ایسے ہی لپیٹ دیتے ہیں کہیں پر اگر خوفے الکی آ رہا ہے کہ یہاں پر مد رکھا ہوا اس کو زیادہ خیجنا ہے یہاں کہیں پر علیب آ رہا تو ہم اس کا کوئی چیز کا دھیان نہیں رکھتے ہیں بس ایسے ہی لپیٹتے چلے جاتے یہ نہیں بلکہ ہر ایک عمل ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیس میں دیکھئے ترابی کی نواز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ آپ سمجھئے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں تو ہم تو اتنی تیج پڑھی نہیں سکتے جتنی تیج وہ پڑھتے ہیں وہ ذوالین پر ڈاریکٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ نماز کے اندر رکاتوں کے اندر وہ ایسی طریقے سے تلاوت کرتے ہیں کہ استقفراللہ یہ قفر ہے یہ اللہ کا کلام ہے آپ بہت اتمناز سے پڑھئے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماعت کے اندر اگر کوئی ذالکل کتابو کہہ دے کتابو کہہ دیا تو حافظ لو کہتے ہیں تم نے قرآن غلط پڑھا کتابو کہاں ہے یہ کتابو ہے اور جہاں پر قرآن ترابی میں اس طریقے سے پڑھا جائے اتنا ماری ماری کے ساتھ اتنی ہی اس کی بے دردی کے ساتھ پڑھا جائے اس کا کیا اندار کیا انجام ہوں گا آپ سمجھئے یہاں پر اگر ہم ناماز پڑھا رہے ہیں اور ایک الفاظ اگر ہم غلط کہہ دیتے ہیں ذالک کتابو کے بجائے کتابو کہہ دیتے ہیں تو حافظ ٹوک دیتا ہے کہ کتابو ہے کتابو کہاں ہے اور آپ جو ترابی پڑھاتے ہیں اس کی کیا حالت کرتے ہیں آپ اللہ سے توبہ کیجئے اور ایسے انداز سے قرآن پڑھئے میں نے پڑھا ہے مسجدوں میں آپ دیکھے ہیں کس طریقے سے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ہمارے وہاں الہدیس کے اندر بہت اتمنان سے پڑھا جاتا ہے ایک ایک الفاظ آپ سمجھ لیجئے نہ اس طریقے سے کی یا لمن تالمن ہی سمجھ میں آرہا بلکہ اس طریقے سے بہت اتمنان سے پڑھئے یہ اللہ کے وہاں آپ کی سوال ہوگا قرآن پڑھنے کے اس کی بے حرمتی کرنے کا کہ آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں بعض الفاظ تو آپ زبان سے ادائی نہیں کرتے آپ کی کیا حصیت ہے کہ قرآن کے ساتھ اس طریقے سے کھلوار بنایا جائے آپ نماز کے اندر اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحابہ سے پوچھا کہ ہمارے ہمارے جو نمازیں ہیں جو قرآن سے نماز پڑھی جاتی پھر جو صوری فاتح یا صدری نمازیں ہیں جو خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں صحابہ سے جانتے ہو تو شرک خفی کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک جلی وہ چیز ہوتے ہیں جو واضح طور پر شرک کیا جائے ہم مزاروں سے مانگے اور یا کسی دیوی دیوتار سے مانگے یہ شرک ہے لیکن شرک خفی کیا ہے چھپا ہوا شرک کیا ہے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے فرض کہا لو آپ نماز پڑھ رہے ہو دیکھنے والا جب آپ کو دیکھتا ہے تو آپ نماز لمبی کر دیتے ہو یہ شرک ہے آپ کو دو مرتبہ تین مرتبہ سمانہ ربی اللہ علیہ کہنا تھا آپ نے پانچ مرتبہ کہا کس کے لئے کہا اللہ کے لئے نہیں جو دیکھ رہا تھا آپ نے اس کے لئے بڑھایا شرک ہو گیا اسی طریقے سے آپ تصور کریں جو ہم نماز پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن تحیم مالکی ام الدین ایعاک نابدو ویعاک نستئین اہدن السراط المستقیم سراط اللسین ان امت علیہم غیر المقذوب علیہم ملسواللین امین اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور پھر جب ہم یہی سری نمازوں میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ ان کے پیچھے سورہ فاتحہ اگر پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی سورہ اور بھی ملاتے ہیں تو آپ کی سورہ فاتحہ ہی ہو پائے گی کس وجہ سے اب ہم کو دکھانا نہیں تو یہ اس حدیث کو آپ سمجھئے اس حدیث کو پڑھئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور پھر اس کو آپ دیکھیں کہ آپ یہ شرک نہیں کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے یہ بہت بڑا شرک ہے اور ایک میں ایک واقعہ اس تعلق سے سنا تھا اور پتہ نہیں کہ یہ حدیث ہے کیا ہے لیکن مجھ کو یہ ملی نہیں لیکن یہ سماج میں شرک ہے خبی کے تعلق سے بہت بہتر معلومت ہے اور یہ میں نے حدیث کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن میں نے ڈاکٹر اسرار احمد جو پاکستان ہے انہوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خبی کا پہچاننا اس دور میں اتنا ہی مشکل ہے کہ جیسے کالی رات ہو یعنی اندھیری رات ہو اور کالا پتھر ہو اور کالی چیٹی چل رہی ہے تو اتنا ہی مشکل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرک خبی کا پہچاننا حالانکہ یہ میں نے نہیں پڑھی انہوں نے بیان کی ہے اب کہاں سے اس کی سند ہے بارال میرے علم میں نہیں جو میں اس کی سند بتاؤں لیکن یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بہت پرفیکٹ ہے سرک خبی کا تعلق سے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو جنت میں میراج پھائیں کہ ہم فیہ قالدن جس میں ہمیشہ رہیں یہ اگر آپ عمل کر لیں ساتھ یہ جو آپ پر عمل کر لیں تو انساء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا اور جس میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈت کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ دل میں اس کے لیے تصور گیا یعنی ہم لوگ سوچ رہیں سوچتے ہی جنت کتنی خوبصورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے نفس کے اندر کسی نفس کے اندر نہیں پتا کہ ہم نے اس کے آنکھوں کے ٹھنڈت کے سامان کے لیے کیا چیزیں تیار کیے تصور میں نہیں آتا آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جنت کی عورتیں ہیں جو بیویاں ہیں جو جنتی کو ملیں گی اگر اپنا ڈپٹا اس جمین میں لہرا دیں تو اس جمین کی ساری چیزیں خوشبو سے موطر ہو جائیں گی آپ تصور کریں کہ اتنی بڑی دنیا میں اتنا ان کا ڈپٹا ہے کہ لہرا دیں تو ساری کی دنیا خوشبو سے موطر ہو جائے گی تصور میں آتا ہے نہیں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کے جو کنگن ہیں وہ اگر دنیا میں لہرا دیں یعنی اس کی روشنی کر دیں تو سورج بھی مان پڑ جاتا ہے آپ تصورت کریں کہاں سورج ابھی غائب ہو جاتا ہے تو راجت ہو جاتی ہے اور نکل آتا تو دن ہو جاتا ہم کو لائٹ جلالے کی ضرورت نہیں پڑتی اور پھر اس طریقے سے یہ سمجھ میں آتی تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کس وجہ سے کہ اس کی زیادہ اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے تو وہی چیز ہے کہ کسی نفس کے اندر وہ چیز آئی نہیں سکتی تصور ہم کر سکتے ہیں کہ جنت بہت خوبصورت ہے لیکن آج آئے انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے رب نے چاہا تو ہم کو وہ چیز بھی دیکھنے کو ملے گی جس کا اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ عمل کرتے رہیے انشاءاللہ تعالی ان کو جنت میں وہ چیز دیں گے جو آپ اس سے رو بھرو ہوں گے اور اس سے اجتبادہ کریں گے کتنی خسین اور کتنی جمیل خوصونت ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبھی کو قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ہر قرآن کی آیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو جہنم کے عجاب سے نجات فرمائے اور اے اللہ ہم کو قبری کے عجاب سے محفوظ فرمائے اور ہم کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی درجے کی جنت نصیب فرمائے و آخر دعوانہ انہیل مندللہ ربی العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملت اللہ ولیوہ بغیاب ملت اللہ موسیقی